بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ سب کے لئے لے کر رہی ہوں میں چکن کے ایک بہت زبردست اور نیو ریسپی فرائی چکن سٹیم چکن تو آپ نے بہت دفعہ کھایا ہوگا تو ایک دفعہ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جب آپ کا کچھ سپیشل کھانے کو دیلو یا کوئی خاص موقع ہوتا آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولے گا تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں اینے نیشن کے لئے یہاں پر میں نے ایک چمچ لیا ہے لارمیچ کا پاورڈر اور آتی چمچ میں نے یہاں پر لیا ہے حلدی نمک لیں گے پہلے ٹیسٹ کے سب سے میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے قریب نمک لیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ دنیا پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریبی میں نے یہاں پہ لیا ہے زیرے کا پاورڈر اب آپ نے ان سیمپل سے مسالہوں کا اچھے سے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے آسان سے مسالہوں کا استعمال کریں گے ہم جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں اٹ کیا ہے سر کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایک زبردستی مرنیشن تیار ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے چکن لیا پورا ٹھیک ہے پوری مرگی آپ نے اس طریقے سے لینی ہے تو یہاں پر یہ وزن میں تقریباً ڈیر کلو ہے کیونکہ یہ ہیوی ہے تھوڑی وزن میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے دیپ کٹس لگائے ہوئے ہیں اس طریقے سے ہی آپ نے اس کو پر دیپ کٹس لازمی لگوانے ہیں اسی سے ہی مسالہ اس کے اندر جائے گا اور اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کو تو اب آپ نے مسالے کو اچھے سے سالے چکن پر اپلائی کر دینا ہے دونوں طرف اور ایک خاص بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے کٹس کے اندر مسالہ لازمی لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس میں ہم نے سرکر ڈالیا ہے تو یہ چکن کو بہت زیادہ جوسی بنائے گا مزیدار بنائے گا اور اس کو جلدی پکنے میں مدد بھی دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ مسالہ ہم نے اچھے سے لگا دیا چکن میں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دھاگا لینا ہے دھاگے کو آپ نے ڈبل یہاں پہ کر لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے گیرہ باند دینا ہے ٹھیک ہے مضبوطی سے آپ نے یہاں پہ گیرہ پانی ہے تاکہ یہ کھل نہ سکے اس طریقے سے آپ نے اس کو باند دینا ہے ٹائٹ سا کر کے ٹھیک ہے اور اسی درمیان اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں کیونکہ آج کی یہ ریسپی بہت سپیشل ہے جو کہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو جیے دیکھیں یہاں پہ ہم نے سارا مسالہ چکن کے اوپر اچھے سے لگا دیا دونوں طرف کٹس میں بھی اور اب آپ نے اسے میرنیٹ کر کے رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ مسالہ اچھے سے چکن میں کوٹ ہو جائے گا کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے اور اچھا سا کلر آنے تک آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر پکانے اور اس طریقے سے آپ نے چمچ کی مطلب سے اسے چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ نیچے چپک نہ سکے اور جیسے اس کے اوپر اچھا سا کلر آئے آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر دینا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گولڈن پیارا سا کلر آ چکا ہے چکن پر اس طریقے سے چکن کرسپی ہوگا اور اس میں ایک فلیور بھی آئے گا ہم اسے شیلو فرائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے ڈی فرائے نہیں کر رہے ہیں اس لئے یہ ریسپی تھوڑی چینج ہے اور آپ سبی کو بنانتے وقت کھاتے وقت بہت زیادہ مزا آئے گا دونہ طرف سے اپنے چکن کو شیلو فرائے کر لیا اب ہم اسے نکال کر پلیٹ میں سائٹ پر رکھ دیں گے اب اسی گھی میں ٹھیک ہے جس میں ہم نے چکن کو فرائے کیا ہے اس میں آپ نے اس میں چار سے پانچ دانے ڈال دنے ساپت کالے مرچ دو سے تین سبز الائچی ہاف ٹی سپون کے قریب ساپت زیرہ ایڈ کر دینا آپ نے ایک سے دو تیز پتے ایڈ کر دینا اور ایک سے دو ہی چھوٹے ٹکرے داچینی کے ایڈ کرنے آپ نے اور یہاں پر میں نے تین سے چار اس میں ایڈ کر دیئے لونگ یہ ثابت مسائلہ خوشبو کے لئے ہم استعمال کریں بہت اچھے ان سے فلیور آئے گا ہلکا سا روست کریں گے مسائلوں کو ہم گھی میں اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بریگ کٹے ہوئے پیاس تو یہاں پر دو بڑے سا اسکر میں نے بریگ کٹے ہوئے پیاس استعمال کی ہیں اور آپ چاہیں تو پیاس کو چوب کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پیاس کا ہلکا سا کلر یہاں پر ہم براؤن ہونے تک اسے فرائے کریں گے بہت زیادہ آپ نے ڈاکلر نہیں کرنا اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ تو یہاں پر 2 ٹیبر سپون کے کریم میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اچھے سے فرائے کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماتر تو یہاں پر تقریبا میں نے چار سے پانچ ٹوماتر کو جو سر میں اچھے سے بلین کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب آپ اچھے سے سے مکس کیجئے اور یہ گریوی کو اچھے سے پکنے تک آپ اسے دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں تاکہ اس کا گھی اوپر آنا شروع ہو جو اور مسالہ ہمارا اچھے سے یہاں پر پک جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ مسالے 1 ٹی سپون کے گریبی میں نے لان میچ کا پاورڈر ایڈ کیا 1 ٹی سپون کے گریبی میں نے یہاں پر حلدی ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون کے گریبی میں نے یہاں پر دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون کے گریبی ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی سپون کے گریبی ایڈ کر دیں گے یہاں پر گرم مسالہ اور تھوڑا سا مس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے ہمارے جل نہ سکیں اور اچھے سے مسالوں کو ہم مکس کرتے ہوئے پکائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جب تک اس کا گی علیدہ نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے گریوی کو اچھے سے پکانے میں نے یہاں پر اسے تقریباً پان سے سات منٹ کے لئے اچھے سے پکایا مسالوں کو اچھے سے میں نے بھونے اور اب آپ نے اس پر شامل کر دینا ہے پانی تو یہاں پر دو گرس بھر کر میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اچھے سے اب ہم مکس کریں گے اور پانی میں بوائل آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو جی دیکھیں جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہو تین سے چار یہاں پر آپ نے بوائل پانی میں آنے دینے ہیں گریوی میں اور اب آپ نے یہاں پر ہاف کپ دہی لینے ہیں اور اس میں ون ٹی سپون کے کپ کالی میرچ کا پاورڈر ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اب اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں دہیں ایڈ کرنے کے بعد اسے پانچ میٹھ مزید میڈیم سے ہائی فلیم پر پکائیں گے ٹھیک ہے کور کر کے پکائیں اب تاکہ اس کا گھی بھی اوپڑا آ جائے گا سارے کا سارا یہ دیکھیں بالکل اس طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو چکن ہم نے شیلو فرائے کر کے رکھا تھا تو دونوں سائیڈوں کو آپ نے پکانا ہے پہلے اس سائیڈ کو پکا لیتا ہے کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چکن اچھے سے ہمارا تاکہ گل سکے تو چلے جی اب ہم چیک کرتے ہیں تو یہاں سے کیا زبردست خوشبو آتی ہے جب آپ اس کور کو ہٹائیں گے اور بہت ہی مزیدار دلیشیس رسپ یہ یہ بن کر تیار ہونے والی ہے اب ہم اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے اور دوسری سائر سے بھی ہم اسے کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ دوبارہ پکائیں گے یہ دیکھیں تاکہ چکن اچھے سے گل جائے تو چلے جب ہم چیک کرتے ہیں تقریباً ہم نے اسے آدھا گھنٹہ پکایا ہے پندرہ منٹ ایک سائیڈ اور پندرہ منٹ دوسری سائیڈ تو جی اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور آپ کس پیارے شہر سے میری اس رسپی کو دیکھ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور جی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں اس سے آپ کو میری آنے والی ہن نئی رسپی کو نوٹیفکیشن وقت پر مل سکے گا اور اس رسپی کو پر فرنز یا فیملی میمبرز کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ مزدار تھا دیگی روست چرگاہ بنا کر کھائیں آپ اسے چاوال کے ساتھ نان روٹی کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار لگتا ہے یہ کھانے میں سالیڈ اور لیمن ضرور استعمال کیجئے گا اور اس تاکہ مزدار رسپیس کے لئے میری چینل پر آتے رہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ فیس